جو ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالیٰ فی کلامه المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناظرین گرامی قدر یہ آئی پلس ٹی وی کا اہم ترین اور خاص پرگرام شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل مناقب ان کی قربانیاں اور ان کے محاسن اور خوبیاں ان کے کارنامے بیان کیے جائیں گے چونکہ ان کا تعلق اہل بحث سے ہے اس لئے اہل بحث کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا جو نظریہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا جو تصور ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے آنا چاہیے آل بحث کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ آل بحث ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لئے مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کے میل کو چیل ہیں اور آل بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کا تذکرہ آیت کریمہ میں ہوا ہے اور آل بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیتے حمزہ رضی اللہ عنہ ہیتے عباس رضی اللہ عنہ اسی طرح سے آل بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی شمار ہوگا ہیتے فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیتے رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ہیتے امی کلسوم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحب زادیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کا بھی تذکرہ آلِ بیعت میں ہے حیثِ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اسی طرح سے آپ کی فوفی حیثِ صفیہ رضی اللہ عنہ اور بنو حاشم کے وہ تمام مسلمان مرد اور عورت اس میں شمار ہوں گے آلِ بیعت میں ان کا شمار ہوگا آلِ بیعت کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب تھے یہ چہیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو اہمیت دیا ان کو عزت دیا ان سے محبت کیا اس لیے ایمان کا تقاضہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم آلِ بیعت سے محبت کریں ہم آلِ بیعت کا ذکر کریں ہم آلِ بیعت کے تئین اپنے دل و دماغ کے اندر حسنِ زن حسنِ گمان رکھیں آلِ بیعت کا اپنا ایک مقام ہے اپنی ایک فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اُدھکِروکم اللہ فی اہلِ بیعتی لوگو میں اپنے خاندان والوں کے بارے میں اپنے آلِ بیعت کے بارے میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ان کا احترام کریں ان کی تقریم کریں ان کے حقوق کا خیال رکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا اپنے آلِ بیعت کے عزت و احترام کا احساس دلانے کے لئے لہذا ہمارا یہ میار ہونا چاہیے کہ جو بھی آلِ بیعت ہیں ان کا احترام کیا جائے ان کی تقریم کی جائے ان سے محبت کیا جائے اور ان کے تہیں اپنے دل کو صاف رکھا جائے ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو ان کے بارے میں کوئی بدکلامی نہ ہو اور وہ لوگ جو آلِ بیعت کے بارے میں بغض رکھتے ہیں نفرت رکھتے ہیں ان سے براعت کا اظہار کیا جائے اور جہاں ضرورت ہو وہاں آلِ بیعت کا دفع کیا جائے ان کے بارے میں اگر الزامات ہیں اتہامات ہیں تو اس کا اضالہ کیا جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقادہ ہے ہم سے کہ آلِ بیعت کے تئیں ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں آلِ بیعت سے ہماری محبت آلِ بیعت سے ہمارا تعلق آلِ بیعت سے ہماری عقیدت اور لوگوں کے عقیدت محبت کے مقابلے میں ذرا الگ ہے ہمارا ہبہ آلِ بیعت دوسروں کے مقابلے میں ذرا کچھ امتیازی خصوصیت رکھتا ہے آلِ بیعت سے محبت کا مطلب ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ہم آلِ بیعت کے درمیان تفریق کریں ان کے درمیان بھید بھاو کریں آلِ بیعت میں سے کچھ لوگوں کو تو ہم بہت زیادہ اہمیت دیں بہت زیادہ اسپیس دیں ان کے مقام کو خوب بلند کریں موچا اٹھائیں اور ان کا بار بار ذکر کریں لیکن دوسرے جو آلِ بیعت ہیں ان کا کبھی ہم ذکر نہ کریں ان کا کبھی ہم نام نہ لیں ان کا کبھی ہم ذکر نہ کریں ان کے فضائل نہ بیان کریں ہمارا یہ میار نہیں ہے ہمارا میار یہ ہے کہ ہم حیرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل بے شک بیان کریں ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں نیک خواہشات رکھیں ان کو دعائیں دیں لیکن وہی پر دوسرے جو آلِ بیعت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آلِ بیعت آپ کی بیویاں آپ کے ازواجِ مطاہرات ان کا بھی تذکرہ کریں ان کے بارے میں بھی ہم اچھے کلمات کا اظہار کریں ان کا بھی دفاع کریں ان سے بھی محبت کریں ہیتِ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار بے شک ہونا چاہیے ہیتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار بے شک ہونا چاہیے لیکن ہیتِ حمزہ رضی اللہ عنہ ہم سے چھوٹ نہ جائیں ہیتِ عباس رضی اللہ عنہ ہم سے نظر انداز نہ ہو جائیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حیث امی قلسوم رضی اللہ عنہ حیث زینب رضی اللہ عنہ ان کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے ان کے بھی تو فضائل بیان کرنے چاہیے یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں آپ کی صاحبزادیاں تھیں ہمارا آلِ بیعت اہلِ بیعت سے محبت اور عقیدت کا میار اس قسم کا ہے کہ ہم آلِ بیعت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے کوئی بیعت بھاو نہیں کریں گے جس کے جو فضائل ہیں جس کے جو مناقب ہیں اس کو ہم سامنے لائیں گے اس کو بیان کریں گے اس کا اظہار کریں گے ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے ان کے بارے میں بھی اپنی دل کو صاف رکھیں گے کیونکہ یہ تمام کے تمام جو اہلِ بیعت تھے آلِ بیعت تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھے اللہ کے نبی نے ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی اللہ کے نبی نے ان کے درمیان کوئی بھید بھاو نہیں کیا جب بھی آپ کے سامنے یہ آئے ان کو احترام دیا ان کو عزت دیا ان کو سمان دیا یہی میار یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے اہل السنہ والجمعہ کا یہی طریقہ ہے ہمارا یہی میار ہے اسی طرح سے اہلِ بیعت اور آلِ بیعت سے محبت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صحابے کرام رضواللہ علیہم اجمعین کا مقام گھٹائیں اہلِ بیعت سے محبت کا تقادہ یہ بھی نہیں ہے اور اہلِ بیعت سے محبت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صحابے کرام رضواللہ علیہم اجمعین کے تئین اپنے دل میں حقارت کا ززبہ رکھیں نفرت کا ززبہ رکھیں آلِ بیعت سے محبت کا تقادہ یہ بالکل نہیں ہے کہ صحابے کرام رضواللہ علیہم اجمعین کی تنقیز کریں تحقیر کریں جیسا کہ ایک طبقہ کرتا ہے ان کا حبِ آلِ بیعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک صحابہ اکرام ریزول اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں نہ دے لیں ان کو برا بھلا نہ کہہ لیں ان کی تحقیر نہ کر لیں ان کی تنقیص نہ کر لیں ان کی برائیاں نہ بیان کر لیں یہ حبِ آلِ بیعت نہیں ہے اور نہ ہی حبِ آلِ بیعت کا یہ میار ہے آلِ بیعت کی فضیلت آلِ بیعت کا مقام اور مرتبہ بے شک مسلم ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور پوری امت کیلئے واجب ہے کہ ان سے محبت کریں لیکن صحابہ اکرام کا بھی مقام ہے ان کا بھی مرتبہ ہے ان کی بھی عظمت ہے ان کے بھی فضائل ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے فضائل بیان کی ان کی خوبیاں بیان کی ان کا بہترین تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جو ایک مدعناج خرچ کیا ہے دوسرے لوگ اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تب بھی ان کے مقام و مرتبے کو لوگ نہیں پہنچ سکتے ان کا صدقہ جو اہد پہاڑ کے سونے کے برابر ہوگا وہ ان کے ایک مدعناج کے برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے یہ مرتبہ یہ بھی تو مسلم ہے آلِ بیس سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو نظر انداز کر دیں آلِ بیس سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تہیں اپنے دل کا بغض نہیں نکالو گے تب تک آپ کی محبت پوری نہیں ہوگی اس کا تقادہ پورا نہیں ہوگا حبِ آلِ بیت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے اور حبِ آلِ بیت کے تہیں ایک بات اور میں یہاں پر بتا دوں ایک اور شک اور ایک اور شبہہ میں دور کر دوں کہ آلِ بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں غلو کیا جائے ان کے مقام اور مرتبے کو ان کے حقیقی مقام سے اونچا اٹھایا جائے یہ حبِ آلِ بیت کا مطلب نہیں ہے غلو اسلام میں حرام ہے کسی کے مقام اور مرتبے کو اونچا اٹھانا اس کے صحیح مقام اور مرتبے سے یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا دروازہ ہے گمراہی کا ضرارت کا اور شرک کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا یا اہلِ کتاب لا تغلو فی دینکم اے اہلِ کتاب دین کے اندر غلو مت کرو کیونکہ دین کے اندر غلو یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ پورے دین کو ستیاناز کر کے رکھ دیتا ہے جیسا کہ اہلِ کتاب غلو کر کے گمراہ ہوئے اہلِ کتاب غلو کر کے تباہی اور بربادی کے کنارے تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا وقالت اليہود اوزائر ابن اللہ یہود نے کہا اوزائر اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اوزائر کے بارے میں اوزائر علیہ السلام کے بارے میں یہود نے غلو کیا ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھا دیا ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا نہ تو کوئی خاندان ہے نہ تو کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے لم یلد ولم یولد تو غلو نے یہود کو گمراہ کر دیا راہِ راز سے ہٹا دیا اور بھی بہت سارے غلو انہوں نے شریعت کے اندر کیے اپنے علماء کرام کو انہوں نے اپنے اہبار اور رہبان کو انہوں نے مقام دے دیا کہ وہ حلال اور حرام کر سکتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو حلال کہے دے کسی بھی چیز کو حرام کر دیں اور لوگ مان لیتے تھے یہ بھی غلو ہے حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے دنیا میں اگر کسی کو یہ اختیار دے دیا گیا اور کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ لیا گیا ایسا تصور کر لیا گیا تو یہ اس کو اس کے مقام سے اونچا اٹھانا ہے گلو ہے جو گمراہ کن چیز ہے نصارہ نے بھی یہی کیا گلو کیا حیثہ علیہ السلام کے بارے میں وقالت النصارہ عیس ابن اللہ نصارہ نے کہا حیثہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ من دالک الفمرات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ اگر یہ بات اس کا شعور اگر پہاڑوں کو ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ اتنی خطرناک بات ہے جو اللہ کے بارے میں نصارہ نے کہی گمراہ ہوئے کیوں عیسی علیہ السلام کی عقیدت میں محبت میں اتنا زیادہ مفتلا ہو گئے اور اتنا زیادہ وہ آگے بڑھ گئے کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا جو حرام ہے اور بھی نصارہ نے بہت زیادہ غلو کیا اپنے دین کے بارے میں اپنے عقیدوں کے بارے میں لہذا وہ گمراہ ہوئے اور ان کو زالین گمراہ کا قرآن مجید کے اندر ان دونوں قوموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ امت بھی گمراہی کے راستے پر چل پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشات تھا کہ جس طرح سے دیگر قوموں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں غلو کیا ہے یہ قوم بھی نہیں مانے گی اور یہ بھی غلو کرے گی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ تم میرے مقام کو ایسے ہی مت اٹھا دینا بڑھا دینا چڑھا دینا جس طرح سے نصارہ نے امن مریم کے ساتھ کیا تمہیں ایسا مت کرنا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں بس مجھے تمہیں یہی تک رکھنا ہے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھنا ہے اس سے آگے لے کر کے تمہیں مجھے نہیں جانا ہے لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وصیت پر قائم رہی نہیں قائم رہی اللہ کے نبی کے بارے میں غلو کیا گیا اللہ کے نبی کو نورم من نور اللہ کہا گیا اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا یہ اللہ کا نور ہے یعنی اللہ سرابہ نور ہے اور اسی میں سے ایک حصہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کتنی خطرناک بات اللہ کے نبی کے بارے میں جیسا یہود و نصارہ نے اللہ کی ذات میں شرک کیا اپنے پیغمبر کے حوالے سے ایسے ہی اس امت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی ذات میں شرک کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید گلو کیا اس امت نے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہا گیا کہ آپ غیب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا گیا حاجت روا کہا گیا اور بہت سارے خرافات ہیں جو اس امت کے اندر غلو کے راستے سے آئے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انما آلک من قانا قبلکم الغلو فی السالحین کہ سالحین کے بارے میں نیک لوگوں کے بارے میں غلو نے لوگوں کو ہلاک کیا دنیا کے اندر جو شرک آیا ہے جو کفر آیا ہے وہ غلو کی وجہ سے آیا ہے آپ دیکھئے حیث نوح علیہ السلام کے زمانے تک دنیا کے اندر شرک نہیں ہوا تھا سارے گناہ ہوئے تھے ساری معاصیت اور نافرمانی کے کام ہوئے تھے لیکن ابھی بھی دنیا شرک سے بچی ہوئی تھی لیکن دنیا کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان نے لوگوں کے اندر غلو کی صلاحیت پیدا کی اور غلو کے راستے پر لاکر کے ان کو کھڑا کیا حیث نوح علیہ السلام کے بارے میں جو نیک لوگ تھے ان کے بارے میں شیطان نے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر بھر دیا کہ یہ بڑے نیک اور صالح لوگ تھے بڑے عظیم لوگ تھے ان کا مقام بہت اونچا ہے ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے اس لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ اثر انداز ہیں اللہ ان سے خوش ہے اور یہ جو چاہیں اللہ رب العزت سے کروا سکتے ہیں لہذا تم ان کو خوش کرو ان کو راضی کرو جو ساری چیزیں تم اللہ کے لیے کرتے ہو ان کے لیے کرو یہ خوش ہو جائیں گے یہ راضی ہو جائیں گے تو تم سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے ان بزرگان دین کے بارے میں ان اولیاء اللہ کے بارے میں غلو کیا اور ان کو اس مقام پر لے جا کر بیٹھا دیا جو ان کا نہیں تھا یعنی ان کی پرشتی سونے لگی علوہیت کے مقام تر لے جا کر ان کو پہنچا دیا غلو کے دریئے سے یہی کام اس امت نے کیا میں غلو کے مسئلے کو اس لیے آپ کے بارگاہ میں رکھ رہا ہوں کہ آلِ بیعت کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں سب سے خراب کام جیسے امت نے کیا یا دوسرے لوگوں نے کیا وہ یہی غلو ہے ان کے بارے میں غلو کیا اتنا غلو کیا اتنا غلو کیا کہ نبوت ہی نہیں علوہیت کے مقام پر لے جا کر فائز کر دیا حیرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں انہی کے زمانے میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جس نے حیرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو علوہیت کے مقام پر لے جا کر فائز کر دیا تھا حیرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان تمام کے تمام لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا یہ بڑی خطرناک بات تھی غلو کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے حیرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں غلو کیا ایس امت نے اور حیرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں یہ کہا کہ نبوت یہ حیرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس بھیجی جا رہی تھی لیکن غلطی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی یعنی رانگ نمبر پر کال چلا گیا جبریل گھر بھول گئے جبریل راستہ بھول گئے اور نبوت کو اللہ کے نبی کو دے دیا جبکہ وہ حیرت علی رضی اللہ تعالی کے پاس جا رہی تھی اور حیرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں اتنے غلو اتنے غلو آپ کو ملیں گے ان کے لٹریچر میں کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے حیرت علی رضی اللہ تعالی کا مقام اس امت کے اندر حیرت وکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بعد حیرت عمر رضی اللہ تعالی کے بعد حیرت عثمانِ گھنی رضی اللہ تعالی کے بعد چوتھے نمبر پر ہے لیکن ان کے بارے میں غلو کر کے کیا کہا کہ حیرت علی رضی اللہ تعالی بلا فصل خلافت کے مستحق تھے اور خلافت انہی کے لیے تھی انہی کے بارے میں وسیعت تھی لیکن ابو بکر کو بنا دیا گیا حیرت عمر کو بنا دیا گیا حیرت عثمان کو بنا دیا گیا ان کا حق سلف کر لیا گیا ان کی حق تلفی ہوئی یہ بات یہ غلو ہے حیرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں اسی طرح سے حیرت حسین رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے آپ جب لیٹریچر کو پڑھنے جائیں گے جنگوں کی تاریخ پڑھنے جائیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کربلا کی جنگ نظر آئے گی اور سب سے زیادہ ہائی لائٹ آپ کو حیث حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کو کیا جائے گا بے شک یہ حادثہ تھا یہ شہادت ایک بہت بڑا عالمیہ تھا لیکن یہ اسی طرح سے ایک شہادت تھی جیسے اور دوسری شہادت نے ہوئی لیکن گلو گلو اتنا کیا گیا اس قدر زیادہ حیث حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو اٹھایا گیا اونچا کیا گیا بلند کیا گیا کہ حیث حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ایسی سی باتیں کہی گئی مشکل کشان حاجت روا جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو حیث حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قبر اور ان کے مزار کی نقل بنائی جاتی ہے اور اس کو تازیہ کا نام دیا جاتا ہے اور یہ تصور کیا آتا ہے کہ اس میں حیث حسین رضی اللہ اللہ تعالیٰ کی روح آتی ہے اور وہ پریشان حالوں کی فریاد کو سنتی ہے ان کے تکلیفوں کو محسوس کرتی ہے اس لئے ان سے استمداد کیا جائے ان سے استیانت کی جائے ان سے مدد ماغی جائے نعوذ باللہ مندالک اس لئے شرک کا دروازہ حیث حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اس امت کے اندر کھولا گیا جب جب محرم آتا ہے تو یہ تمام خرافات یہ تمام بدعات شروع ہو جاتے ہیں حیث حسین نزی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے یہ غلو کے ذریعے سے یہ بدعات یہ خرافات اس امت کے اندر آئی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے غلو سے منع کیا تھا اور کسی کو اس کے حقیقی مقام سے اوپر اٹھانے کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا گیا تھا اور گمراہی اور ضرارت کا راستہ اس کو قرار دیا گیا تھا تو آلِ بیعت کے تعلق سے ہمارا آپ کا ایک میعار یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت نے ان کا جو مقام بتا دیا ہے جو مرتبہ بتا دیا ہے جو لکیر کھیز دی ہے جو دائرہ کھیز دیا ہے اسی دائرے کے اندر ہم کو رہنا ہے اور اس دائرے سے بالکل باہر نہیں جانا ہے اسے دائرے کو تجاوز نہیں کرنا ہے اگر ہم نے آلِ بیعت اور اہلِ بیعت کے بارے میں حس سے تجاوز کیا ان کے مقام اور مرتبے کو ان کے حقیقی مقام سے اوپر اٹھایا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے ان کی محبت کو لے کر کے ہم گمراہ ہو جائیں گے ان کے عقیدت کو لے کر کے ہم گمراہ ہو جائیں گے ان کے مقام اور مرتبے کو لے کر کے اور اسی لیے آلِ بیعت کی محبت کا پیمانہ اہل السنہ والجمعہ نے بتلایا ہے کہ ان سے محبت کیا جائے ان سے عقیدت رکھی جائے لیکن ان کے بارے میں بیجا غلو نہ کیا جائے اور اسی طرح سے ان سے محبت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم دوسرے صحابے کرام رضواللہ علیہ مجمعین کی تحقیر کریں ان کی تنقیص کریں ان کو نظر انداز کریں اور ان سے محبت کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں ہے کہ ہم آلِ بیعت کے محبت کے نام پر ہم دوسرے آلِ بیعت جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے مقام و مرتبے کو نظر انداز کریں اس کا ذکر نہ کریں آلِ بیعت آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ بھی اہلِ بیعت ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہے لیکن آپ بتائیں کہ حیثِ علی رضی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے حیثِ حسن رضی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے حیثِ حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے حیثِ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجِ متحرات کا تذکرہ نہیں ہوتا ان کے فضائل نہیں بیان کیا تھے جبکہ حیثِ عائشہ رضی اللہ عنہ حیثِ حفظہ رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ آپ کی جو دیگر ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں اور ان کا اپنا مقام ہے مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ سب سے ادھا محبت کس سے کرتے ہیں آپ نے کہا کہ عائشہ سے کہا مردوں میں کہا عائشہ کی اببہ سے اتنا اونچا مقام اتنا اہم مرتبہ اس کے بوجود بھی حیث عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور اس کے علاوہ دیگر جو آپ کے عزواز اور عالی بیت ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ان کو نظر انداز کہتا ہے تو اہل السنہ والجمع کا یہ نظریہ ہے یہ عقیدہ ہے یہ تصور ہے کہ عالی بیت سے محبت کتاب و سنت کے سائے میں آ کر کے اس کی روشنی میں کیا جائے اور دیگر جو عالی بیت ہیں ان سے بھی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے اور صحابے اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کا بھی تحفظ کیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عالی بیت سے محبت کرنے ان کا دفع کرنے اور ان کے عصوے پر چلنے کے توفیق دا فرمائے آمین وآخر دعونا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں